ایک نظر سے وہ دلوں کے پیمانے کو بھر دیتا ہے فیضان خاموش یہ سورج صبح چڑھتا ہے کوئی شور مچاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں علم روشنی ہے نا تو روشنی کے لیے کتنی دھوم بچتی ہے اشتیار چھپتے ہیں فلان شیخ القرآن بیٹھے ہیں علم روشنی ہے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں کتنا شور مچتا ہے لوگ جمعوں دعوت دی جاتی ہے پکڑ پکڑ کر لائے جاتا ہے لوگوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں مسجدوں میں گھس جاتے ہیں آئیے آئیے کچھ لے جائیے روشنی ہے علم روشنی ہے آئیے قرآن و سنو بھئی کتنا شور مچتا ہے کہ روشنی لے ہو سورج چڑھتا ہے کبھی شور مچایا ہے اس نے خاموشی سے طلوع ہوتا ہے روشنی لاتا ہے خاموشی سے اللہ نے اسی لئے قسم بھی اٹھائی وَالشَّمْسَ وَدُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا تو جو خاموش روشنی پھیلاتے ہیں ان کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں پورے عالم کو اپنے بیگانوں کو منور کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے صوفیاء کا صحابہ کا جو انداز تعلیم تھا یہ تھا عمل کرنا روشنی سامنے لانا نمودار ہونا خود روشنی لے کر خود لوگ دیکھتے ہیں روشنی ہے گلی کوچے میں روشنی ہے بھائی کیا دیکھو سورج نکل آیا تو یہ جتنے ہمارے عزت علی حجویری بیٹھے وہاں تو انہوں نے کوئی کیمپ لگایا تھا فٹ پات پر بیٹھے چھتی سال درست دیا بھاٹی گیڑ میں چھتی سال بیٹھ کر درست دیا فٹ پات پر راستے میں بیٹھے کسی نے ہندووں نے جگہ ہی دی کفرستان تھا وہ خود لکھتے ہیں لیکن آج دیکھو جنہوں نے ترک دنیا کی دنیا کو چھوڑا آج دیکھو ان کا دربار دیکھو ان کی تعلیم دیکھو بندہ سامنے نہیں ہے لیکن دنیا جا رہی ہے اس کو دیکھنے جا رہی ہے کہ یہاں دفن ہے وہ نشان منزل دیکھنے جا رہی ہے بندہ سامنے نہیں اب بندے بھی ہم آپ کے سامنے پھر رہے ہیں بندہ پوچھتا ہی کوئی نہیں خود پکڑ کر بتاتے ہیں میری تعریف یہ ہے جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں فلان دارالعلوم کا صدر مدرس ہوں میں قاری القرآن ہوں میں خطیبِ آزمِ پاکستان ہوں میں معلمِ وقت ہوں میں مدرسِ کتب ہوں اپنی تعریف اپنا تعریف خود کراتے ہیں انہوں نے کوئی تعریف کرایا کوئی تعریف نہیں کرایا کچھ بھی نہیں کہا کبھی ذکر نہیں کیا کبھی ذکر ہی نہیں کیا تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر مجھے خاند کر میری خاند کی اُڑا دے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض تیرے نام پر مٹا ہوں نارے تکبیر نارے رسال یہ تو بے دم کا شیر مجھے یاد آگیا اس زمین پر مجھے اپنا بھی ایک شیر یاد آگیا یہ تو ان کا ہے نا تیرے نام پر مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے یہ تو نشان باد والوں نے بنا دیئے ہیں علی حجویری نے نہیں کہا تھا کہ میرا روزہ بنانا یہ تو تیری اپنی ذرہ نوازی ہے کہ میرا نشان بنا دیا مہین الدین اجویری نے تو نہیں فرمایا تھا شیخ عبدالقادر جلانی نے تو کسی صوفی نے نہیں کہا آج کل تو وہ صوفیابی ہیں جو زندگی میں اپنے مزار بنا لیتے ہیں پہ پچھے کسی بنانے ہی نہیں پہ پچھے کوئی ہوئے دیتا پہ پچھے کوئی ہوئے دیتا ہے مزار تانہ پڑھاونا جے پچھے کوئی ہوئے یا پچھا کوئی ہوئے جنہ نے پچھے ہے پہ نا کوئی دیکھو ہزار سال گدر گیا ہے اُنہ زندگی پہ چاکھا ہے تیرے نام پر مٹا ہوں اور ہوئی بارشیں کرم کی اسی وقت آسمان سے جھولی پٹ کے رو دیئے ہوں تیرے سنگ آستان سے جھولی پٹ کے نارے تکبیر نارے رسال تو نشان کوئی نہیں آج لوگ پچھے ہیں بھائی تھے تسی کیوں بننے ہو یہ روزے بڑھانا من ہے روزے بڑھانا من ہے سنت میں خلاف ہے بھائی گالے ہوئے بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے تصرفِ ماباد الموت کے قائل ہیں موت کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو یہ مقام دیا ہے وہ آج بھی اپنی بارگاہ اس کی بارگاہ میں عرض کر کے احوال بدلوا سکتے ہیں بدلانے والا اللہ ہے بدلانے والا اللہ ہے لیکن عرض آج بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ بات ہے تو گمبدِ خضرہ جو آج موجود ہے تو یہ حضور کی طبیعت کے خلاف بنا ہوا ہے آپ تو شرک و بدت مٹانے والے ہیں کیا اللہ کی خدمت میں عرض کر کے کوئی ایسا حاکم نہیں لاسکتے یہ جو گمبد گرا دے یہ بات نہ سوچو یہ ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے ایک نشان ہے کہ وہاں حاضری دی جائے اور یہ ان کے کوئی مرتبے کے لیے قابط اللہ کو دیکھئے اللہ کو کوٹھے میں بند تو نہیں ہے لیکن ایک مکان بنا ہوا ہے ادھر فرماتا ہے فَأَيْنَ مَا تَوَلُّو فَسَمَّا فَجَهُ اللَّهِ جڑپا سے مو کرو میں ادھر ہیا اتنا عموم ہے تو ایک خاص منزل کی طرف وہ مکان کو بنا ہوا ہے سب اس کا تواف کر رہے ہیں وہ بھی تو کوٹھا ہے چلو انسان تو کسی قبر میں کسی جگہ میں بند ہو سکتا ہے اللہ تو نہیں بند ہو سکتا اللہ 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 تو موسیقی